اب کچھ بات کریں گے آرٹیکل تریسٹھ اے کی آرٹیکل تریسٹھ اے نظرسانی کیس پر سپریم کورڈ نے پانچ رکنی بنچ کی تشکیل کی قانونی حسیت پر افراز مسترد کر دیا ہے چیف جسٹس نے کہا کیا ہم فل کورڈ میٹنگ بلاقر ایک قانون کو ختم کر سکتے ہیں کہا میری نظر میں میرے کولیگ نے جو لکھا وہ آئین اور قانون کے دائرے میں نہیں تھا آرٹیکل تریسٹھ اے تشریح نظرسانی کیس کی سماعت کل تک مرتبی کر دی گئی آرٹیکل 63 اے تشریح نظر ثانی درخواست پر سمات سپریم کورٹ میں ہوئی دوران اس سمات پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے ایک وکیل نے مداخلت کی روسترم پر آ کر بولنا شروع کر دیا کہا یہ بینچ ہی غیر قانونی ہے باہر سیکڑوں وکیل کھڑے ہیں دیکھتے ہیں آپ کیسے فیصلہ کرتے ہیں چیف جاسٹس کے حکم پر وکیل کو کمرہ عدالت سے نکال دیا گیا جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے کہا ایک ساوک چیف جاسٹس نے کئی عراقین پارلیمنٹ کو جیل بھیجا میرا گناہ یہ ہے کہ برداشت کر جاتا ہوں بیریسٹر علی زفر نے کہا جسٹس منیف کی غیر موجودگی میں بینچ کو بیٹھنا نہیں چاہیے تھا چیف جاسٹس نے کہا کل میں میٹنگ میں بیٹھنا چھوڑ دوں تو کیا سپریم کورٹ بند ہو جائے گی ہم سب کا مشترکہ فیصلہ ہے بینچ کی تشکیل پر آئید اعتراض مسترد کرتے ہیں کہا علی زفر صاحب آپ ججز کا انتخاب خود نہیں کر سکتے یہاں لوگوں کو مرضی کے بینچ کی عادت ہے وہ زمانے چلے گئے اب شفافیت آ چکی ہے اب عمریت نہ ملک میں نہ اداروں میں چیف جاسٹس نے کہا کیا ہم فل کورٹ میٹنگ بلا کر ایک قانون کو ختم کر سکتے ہیں میری نظر میں میرے کولیگ نے جو لکھا وہ آئین اور قانون کے دائرے میں نہیں تھا بانی پی ٹی آئی کے وکیل علی زفر نے کہا مجھے اپنے معاقل سے ملاقات کر کے ہدایت لینی ہے چیف جاسٹس نے کہا آپ آج شام سے پہلے یا کل صبح دس بجے سے پہلے ملاقات کر لیں چاہے تو دو مرتبہ ملنے پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچنائک نے کہا جس انداز میں آج دلائل دیے گئے یقین پختہ ہو گیا کہ آئینی عدالت بننی چاہیے چیف جاسٹس مسکرائے بولے اس پر میں کچھ نہیں کہوں گا کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی